اور حضرین سردی کا طور گرمہ گرم کھانے پھینے کی اشیاء ہی کرتی ہیں جاڑے کی سرد راتیں شروع ہوتے ہی لاہور کی گلیوں میں گرم انڈے کی آوازیں گوجنے لگی ہیں غزائیت سے بھرپور گرم انڈوں سے متعلق بتا رہی ہیں مہانور اس رپورٹ میں سردیوں کی ٹھٹھٹی راتوں میں سرد ہوا جب انسان کی ہڈیوں کو چھو رہی ہوتی ہے تو ایسے ان ایک صدا سنائی دیتی ہے یہاں شام ڈھلی وہاں گلیوں اور بازاروں میں چھوٹے چھوٹے وارٹر کولرز ہاتھوں میں پکڑے لوگ دکھنے لگتے ہیں جن میں تھنڈا پانی نہیں بلکہ موجود ہوتے ہیں گرمہ گرم اُبلے ہوئے انڈے شہریوں کو کہنا ہے کہ اُبلے انڈے سردی اور بھوک دونوں کا بہترین علاج ہیں اور یہ غزائیت سے بھرپور بھی ہیں انڈے بیشنے والوں میں زیادہ تغاد بچوں کی ہے جو دن کو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور رات کو گھر والوں کا پیٹ بھننے کے لیے انڈے بیشتے ہیں میرا چھوٹا وارسکول جاتا ہے میں رات کو اس کے لیے انڈے بیشتا ہوں ہم نے کردہ دینا ہے کسی کا محنت کرتا ہوں میں رات کو انڈے بیشتنے آتا ہوں میں سکول پڑھتا ہوں صبح سکول جاتا ہوں رات کو انڈے بیشتا ہوں اس سے میں اپنی فیزتا ہوں میں رات کو انڈے بیشتا ہوں ممہ نے کہا تھا پاپا کات بٹانے جارے کی سرد راتوں میں اُبلے انڈے نہ صرف صحت مند غزہ ہیں بلکہ ان کی فروخ کئی کم وسیلہ خاندانوں کا ذریعہ آمدھن بھی ہیں تاریخ راتوں میں چوکی دار کی سیٹی کا گونشنا تو ایک معمول ہے اسی طرح سردیوں کی یخ بستہ تاریخ راتوں میں انڈے گرم انڈے کی آواز کا آنا ایک روایت بنتی جا رہی ہے کیمرامین اے آر رحمان کے ساتھ مہا انور وقت نیوز لاہور موسیقی